موسیقی اسلام علیکم میری عمر کے نوجہوں کے ساتھ میں ہوں صحیح بلوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز حسین کیسے ہیں اجاز خیریت سے ہیں اللہ بلکہ آپ سنائیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں یارو نیا لطیبہ سنائیں کون سوالہ یہ بات بھی ہے کون سا والہ دی والہ دی بھئی لطیبہ چل رہے ہیں ڈبل فتوہ والا ڈبل فتوہ والا یہ کون سا ہے بھئی دنیا بر میں ہوتا ہے یومن ملک بینک ہوتے ہیں ہم نے پہلے فتوہ دیا اجازت دی کہ کھولو یہ بچوں کی نشنوما کے لئے بہت ضروری ہے جب وہ سیٹ اپ ہو گیا مشینیری آگئی سارا کچھ آ گیا اس کے بعد کہا گیا کہ اوے فتوہ واپس فتوہ بھی بند کرو ہاں یہ تو جس مجھ میں بغیر سوچے سمجھے کام ہوتا ہے ادھر یہی ہوتا ہے جو میری سمجھ میں بیسکل ہی ہے یہ چیز آپ کے لئے اچھے ہیں میری بھی اولادیں ہوتا یہ کہ اگر کوئی پریمیچور بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ڈبلپ نہیں ہوئے آرگنز باڈی میں تو ہی اور شی نیڈز مزر فیٹ تاکہ کچھ دن تک انٹیویٹر میں بھی لکھیں تو جو بھی تھوڑن دکھ اس کے آرگنز پورے ڈبلپ ہو جائے ہیں بلکل ایسی ہے وہ ایسی دنیا میں آرہا ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے آپ اس کو وہ بول نہیں سکتا بلکل ایسی ہے اشارہ کچھ نہیں کر رہا اس کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی سپیشل مانٹرم میں اس میں جس طرح رائے زمانے میں دائیاں آکے دودھ پلاتی تھی اس میں بھی یہی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا جیسے بلڈ بینک ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے بلکل اس کے آرگنز دیویلپ ہو سکتے ہیں اور اس کی لائف جو ہے وہ بجائے سے ہوتا ہے بلکل تو ہماری یہاں کیا سمجھ رہے تھے دیکھیں یہ اس میں دو ایشیوز ہیں ٹھیک ہے دو ایشیوز ہیں بڑے سیریس والے سب سے پہلا ایشیوز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ٹھیک ہے سارا آرینجمنٹ ہو گیا اچانک سے ایک صاحب نکلتے ہیں اور وہ ایک فتوہ دے دیتے ہیں اور اس فتوے کو لوگ اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ ریاست پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ صاحب آگیا جاتی ہے فتوہ سب سے پہلے دن نہیں کیا تھا کہ کھو لوگ کھو لوگ ہاں لیکن دیکھیں میرا کہنے کا مقصد کیا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا جو آپ کی سٹیٹ ہے وہ ایک administrative decision لیتی ہے اس administrative decision کے اندر یہ spiritual لوگ کدھر سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ایک state نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ایک بچے کی زندگی کے لیے ضروری ہے کام کرنا ٹھیک ہے اس میں اچانک سے یہ لوگ جگہ جگہ سے آ جاتے ہیں اور یہ اس طرح کی آکے باتیں کر دیتے ہیں statement دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اتنی سیریس ہو جاتے ہیں کہ اس state پیچھے ہڑی آتی ہے تو جو ریاست مضبوط ریاست ہوتی ہے نا وہ انسانی جان کو مقدم رکھتی ہے اور وہ اس طرح کی statement کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے سٹیپ بیک نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ وہ جو ہے نا سرشے کا تسلیم نہیں کرتی بلکہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے کہ جی ایک آدمی کس طریقے سے اٹھ کر آئے گا اگر آپ نے اس چیز کو چیلنج کرنا ہے آپ پورٹ میں چیلنج کرتے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ آپ فتوے کے ذریعے ایک انریسٹ کرنے کی شروع کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں یہ بتا ہے کیا سمجھ رہے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ صبح دکان کو لے گی لوگ کہیں گے بیس لپے لٹر بیس لپے لٹر بیس لپے لٹر باگ کیا ہے بلکہ 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 دیکھیں اب یہ دوسری چیز ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس ایڈنسٹریٹیو ڈیسیجن کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور سٹرانگ سٹینڈ لینا چاہیے اور وہ لوگ جو کہ اس طریقے سے بیچ میں آکے انگرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ سٹرانگلی ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تو پاکستان کی بری تاریخی بطل جائے گی بلکہ ہم لوگ ہمیشہ سے اینی چیزوں کو اینی لوگوں کو تو استعمال کر کے ہم نے جو ہے وہ اپنی سوسائیٹی کا بیڑا کرک کیا ہے ٹھیک ہے اب جو دوسری بار آپ کہہ رہے ہیں نا لوگوں نے اس کو بھینسو کا بڑا سمجھ لیا ہے کہ ایک آدمی آئے گا بولے گا دو کلو دودھ دے دو آس ہیلی میں لے کے شاپنگ میں لے کے چل جائے گا پرانے زمانے کے اندر بھی جب یہ ہوتا تھا تو لوگوں کو یاد ہوتا تھا وہ یاد رکھتے تھے کہ فلانے نے پھلایا ہے فلانے نے پھلایا ہے ٹھیک ہے آج کے زمانے میں جب آپ کے پاس سارا کمپیٹرائز ریکارڈ ہے شناختی کارڈ ہے ہر چیز ہے تو ایک جب آپ اس طریقے سے لیں گے تو آپ کے پاس پورا ریکارڈ دینا ہوگا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہوگا آپ کے پاس اس کا کوئی ٹیگ نمبر آ جائے گا کچھ نہ کچھ اس کی لاغنگ ہوگی پروپر آپ کا ایڈرس ہوگا دوسرے کا ایڈرس ہوگا آپ پروپر اس بندے سے کانٹیک میں رہ سکتے ہیں سارے زندگی اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ہیومینیٹرین گراؤنڈ پر دیکھا جائے تب تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے مسئلہ اس وقت ہوتا جب آپ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ملک بینک ہے اس کے مندے سے ہماری نسل تباہ ہو جائے گی وہی نسل اگر تباہ اس طرح سے ہو جائے گی کہ اگر آپ اس کو ایک ایسا ریلیجیس ایشو بنا دیں جس سے کہ آپ کو لگے کہ بچوں کو آپ انسان کے بجائے سورگا دودھ پلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آجاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک عورت ہے مسلمان عورت ہے چلیں آپ اس میں مذہب کو بھی ڈال دیں آپ کا شعب بھی پورا کر دیتے ہیں بنیادی طور پر تو انسانی جان بچانا مقدم ہونا چاہیے اس کے بجائے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں گے اس کا عقیدہ اور اس کا مذہب کیا ہے انسانی جان وہ کیا ہوتی ہے ہاں اب یہ ہے مسئلہ کہ اس انسانی جان کو تو ہم اس لئے پالتے ہیں تاکہ اس کو قربان کیا جا سکے کسی چیز کی بینٹ چڑھائے جا سکے ہمارا مقصد تو یہ ہے ہم اس کو کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچانا چاہتے جہاں پر کہ وہ بل گیٹس بن سکے ایلان مس بن سکے یا جہف بیزوس بن سکے تو بھائی میرا خیال ہے کہ تباہ تو ہو گئی ہے آپ کی نصر ٹھیک ہے جس طرح جائلوں کی طرح آپ لوگ بل رہے ہیں بل رہے ہم لوگ تو یہ تو تباہ ہو جگے اور دنیا میں آپ کا contribution ہے گیا جو آپ دباہ کے کچھ کریں گے ہم تو کنزیومر ہیں ان پر ہیں نا دنیا چیزیں بنا دیتے ہیں ہم استعمال کر لیتے ہیں اب یہ والا اسیو نا گورنمنٹ چیک ہو چاہیے بھائی اس کو ٹیسٹ کس بنا لو اور اسٹیٹ اپنی ریٹ پر کام کرے اپنے آپ کو اسٹرونگ بنائے اور اپنے جو ایڈنیسٹریٹو اپنے جانے نا اس کے اوپر سٹینڈ لینا سیکھیں یا دیکھو ان کے پاس جائے گا تو ابھی یہ جو نہیں ہوتا یہ کونسے انجلوجی کونسے یا کیا اسلامی نظیاتی کونسے آپ دعا کرو یہ لوگ کچھ اقلبندی کا ثبوت دیں بات ان کے پاس جانا نہیں چاہیے ان کے پاس کیوں جائے گا یہ ان کا کیا ان کا کیا contribution ہے اور کوئی طریق نہیں ہے وہی اس کو بہتر ڈرائگلن کر کے لائے گا اگر آپ نے اس معاملے کو لٹکانا ہے نا آپ بھیج ہیں ان کے پاس اس کے پاس چار لوگ بیٹھ کے لڑتے رہیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچے بیٹھے ہی مڑتے رہیں گے جیسے مر رہے ہیں باز دعا کر سکتے ہیں اور دن کفل دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے